بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھا پہلے وفاقی بجٹ اس کے بعد سبائی بجٹ پیش کیا گیا اور خیبر پختونخواہ کا بھی وفاقی بجٹ کی طرح ٹیکس فری بجٹ پیش کیا گیا اور یہی کہا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے بھی سبائی حکومتوں کی جانب سے بھی کہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں اور ان حالات کے اندر بھی ہم نے عوام کے لیے ریلیف کا بندوبست کی ہے ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے منیج کی گئی ہیں حالانکہ سخت حالات ہیں پچھلے چار سارے چار مہینے سے کرونا وائلس نے پوری دنیا کی معیشت کا بیڑا غر کر دیا لیکن پاکستان بھی اس کے پاکستان کے اوپر بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ آف پاکستان نے ہماری حکومتوں نے چاہے وہ سبائی ہوں چاہے وہ وفاقی حکومت ہو تمام تر چیزوں کو بہتر انداز میں آگے لے کے چل رہی ہیں اور ایسے ہی سلسلہ آگے چلتا رہے گا اب یہ کہنا ہے حکومت کا اور یہی جو پیسے رکھے گے سوبوں کی جانب سے وفاقی جانب سے اس ملک کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے چلانے کے لیے یہ کیسے چلیں گے اس کے سمرات جو ہیں وہ کب عوام تک پہنچیں گے اس کے اوپر بات کریں گے جس طرح سے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس ملک کی معیشت بھی متاثر ہوئی بری طرح سے کرونا وائلس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے جہاں پر مختلف شعبے متاثر ہوئے جہاں پر کاروباری جو ہمارے طبقے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح بہت زیادہ عام لوگوں کو بھی دیاری دار کو بھی جو ہے نقصان اٹھانا پڑا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسا طبقہ جو کہ اس ٹیم سخت مشکلات سے دو چار ہے ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے وہ ہیں لوکل فنکار جو علاقائی فنکار ہیں ان کے پاس اس وقت نہ تو کوئی ان کی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں نہ کوئی پروگرامز ہیں نہ کوئی اور ان کا ذریعہ معاش ہے تو اس وقت وہ سخت پریشانی سے دو چار ہیں ان کے حوال سے بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ حکومتیں تو یہ کہتی ہیں کہ فنکار برادری کے لیے ہم نے کوئی فنڈ قائم کر دی ہے کوئی ریلیف پیکج جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہے کوئی ایسے مختلف چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں لیکن وہ کہاں پر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ملتا ہے کیا پنکہ کار ہے یہ سمجھ نہیں آئی آج تک مزید بھی اس کے پر بات کریں گے اب ہم بڑھیں گے اپنے ریسرچ کورنر کی جانب جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا عباس جی رضا جی کیسر بہت شکریہ اور جس طرح آپ نے پروگرام کے آغاز میں جو پروگرام کا جو موضوع ہے اس سے جو متعلق اہم نقاط کی جانب جو اشارہ کیا یقینی طور پر جو خیبر پختوخہ کہ اگر بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو سبائی حکومت نے اپنا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا اور اس حوالے سے وزیر خزانہ ہے تیمور سلیم جھگڑا انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش رہی کہ اس بجٹ کے اندر صحت اور تعلیم کے جو نظام ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو پیکیج ہے یا پیسہ ہے وہ مختص کیا جائے مگر اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج سے چھ ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے جو خیبر پختوخہ میں یا ہزارہ بھر میں جو فنکار ہیں جو علاقہ سطح کے اوپر جو فنکار ہیں ان کی جانب سے ایک احتجاج بھی کیا گیا تھا سبائی حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے جو ذریعہ معاش ہے یا ایسا کوئی نظام بنا دیا جائے یا ہمارے لیے کوئی ریلیف فنڈز کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ ایک شروع کیا جائے اس کے اوپر سبائی حکومت نے ان فنکاروں کو یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم آپ کے لیے ایک موثر پالیسی ضرور لے کر آئیں گے ایک ریلیف فنڈ کی شکل میں لے کر آئیں گے یا پھر ایسے جو اقدمات ہیں یا پروجیکٹس ہیں وہ کریں گے مگر اس بات جو بجٹ آیا اس کے اندر بھی ہم نے یہ تمام در چیزیں دیکھیں لیکن ہمیں فنکاروں کے لحاظ سے کوئی بھی جو مختص فنڈز ہے وہ نظر نہیں آیا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیگر دعویوں کی طرح یہ بھی فقط ایک دعویٰ رہا اور فنکار آج بھی دہائی دے رہے ہیں کہ وہ علاقائی سطح کے اوپر جو ٹیلنٹ ہے وہ اپنا دکھانا چاہتے ہیں یا تو انہیں کوئی پلیٹ فارم ایسا سلسلہ شروع کر دیا جائے یا ریلیف فنڈ کی صورت میں دے دیا جائے کیونکہ کرونا ہے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے ہر طبقہ متاثر ہوا ہے اور کیسے بلکل آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا جو ہمارے پروگرام کا جو دوسرا جو موضوع ہے بی آٹی اس حوالے سے جو خیبر پختوخہ کا ایک جو بی آٹی منصوبہ ہے یہ ایک ایسا منصوبہ بن سکا ہے یا اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسی ہانڈی بن چکی ہے سمجھ نہیں آرہا کہ اس کے اندر کتنے چمچ ہیں تو اس حوالے سے یہ بھی ایک مشکلات کا باعث بند رہے صبحی حکومت کی جانب سے اور باتیں ہو رہی ہیں کرپشن کے حوالے سے اور اب مزید جو ہے وہ اس کے اوپر لاغت آ رہی ہے رضا بہت شکریہ آپ کا رضا نے بہت اچھے تھی کہ اس سارے ہمارے جو ٹاپکس تھے ان کو اور انہوں نے کہا جی کہ پتنی بی آٹی یہ کونسی ہانڈی ہے جس کے اندر پتن کتنے چمچ ہیں چمچوں کے حالے سے دوبارہ تو ہی پتنی ہانڈی پکے کی کب اکتر ارب سے یہ جو پروجیکٹ ہے وہ تجاوز کر گیا ہے اور دو ارب روپیز میں مزید جو ہے اس بجٹ کے اندر رکھا گیا کہ اس کو جو ہے مکمل کیا جائے اور اللہ کرے جس نے ہم نے کہا کہ یہ ہانڈی جو ہے جل تیار ہو جائے پک جائے اور یہ بی آٹی کا منصوبہ جو ہے ہماری حکومت ہے خیرد وقت مخواہ کے لیے جو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ وہ ہڈی ہے جو نہ نگل پا رہے ہیں نہ اس کو تھوک پا رہے ہیں کہ کیسے اس کو مکمل کیا جائے اس کے اندر آئے روز کوئی نہ کوئی خامی کوئی خرابی نظر آ جاتی ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ اس تقویل میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس بی آئی ٹی کی اوپر بسیں چلیں گی اور عوام کو رلیف ملے گا اسٹوڈیو میں میں اکیلہ نہیں ہوں میر سماب ہمارے بیورو چیف ہیں ہری پور سے میر سماب آپ کو خوشان دیکھیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک تھا آزارہ کے آرٹسٹ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں آزارہ کے کاروباری اگر اغرال بات کریں ملک کے اندر اس وقت کرونا جب سے آیا تب سے ملکی معیشت اور ملکی کاروبار ملکی معاملات کا بیڑا غرق ہے لوگ پریشانی سے دو چار ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں بجٹ کی وفاقی بجٹ پیش ہوا بارہ جون کو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت خیبر بخت مخانے بھی انیس جون کو اپنا بجٹ پیش کیا وفاقی حکومت نے بھی کہا جی کہ ٹیکس فری بجٹ ہے اور عوام کو ان علات کے اندر اس سے اچھا بجٹ نہیں دیا سکتے تھے حکومت نے پلاننگ کی ہوگی حکومتی جو وزراء ہیں جو مشیر ہیں پرائم ایسٹر کے ہمارے انہوں نے اس کے پر کام کیا دیفنیٹلی بڑا ٹائم لگایا عفیظ شیخ صاحب کی ٹیم نے بڑا کام کیا اور ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا اب اس ٹیکس فری بجٹ کے سمرات ہم لوگ امید کر رہے تھے کہ آنے در آنے والے دنوں میں یا شاید دو چار مہینے بعد یا ایک دو مہینے بعد ہمیں نظر آئیں اس کے ساتھ ساتھ پہ جب میں نے دیکھا انیس جون کو خیون پخت مخواہ کا بجٹ پیش کیا گیا اس کے اندر یہی کہا گیا کہ صحت پر اور تعلیم پر اور بحقی معاملات پر ہم نے زیادہ توجہ دینی ہے ہم نے پچھلے سال کا سال دوہزار انیس بیس کا بجٹ بھی دیکھا اور اس کے اندر جو فنڈ مختص کیے گئے تھے وہ لیپس ہو گئی تو اب کیسے چیزیں منیج کریں گے اور کیسے چیزیں بہتر ہوں گی یہ عوام کو رلیف کیسے ملے گا لوگوں کی توقعات کیا ہیں ہریپورٹ کے اندر ہزارہ کے اندر بلکل جیسے بھی آپ نے بہت تفصیل اندر آیا لیکن یہاں پہ میں بتاؤں اس سے پہلے بھی ہم نے جب جیسے بجٹ ہوا لوگوں کے ہم نے تاثرات لیے گراؤنڈ پہ گئے ہم نے کافی کام دیا اس کے مطلب اصل حقائق دیکھیں عوام کیا کہتی ہے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ہمارے بیورزہ یہ جدر سے بھی پاکستان سے پاکستان سے بیٹھ جتنے بھی ہمیں دیکھتے ہیں اس لکھ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ عوام دوست بجٹ کیا ہوتا ہے عوام دوست بجٹ کیا ہے عوام دوست بجٹ کب آئے گا کیسے آئے گا کون لائے گا کیسے ملے گا عوام کو رلیف یہ سب کچھ آپ نے بتانا ہے ابھی تک ہمیں تو اس بجٹ کی یا ہمارے بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بجٹ ہے کیا دیکھیں جیسے عوام دوست بجٹ تب ہوگا اس کے جو اثرات ہیں وہ گراؤنڈ پہ جائیں گے گراؤنڈ پہ ابھی دیکھیں آگے جیسے آپ نے کہا مہینے بعد یا پندرہ دن بعد پتہ چلے کہ بھئی اگر چینی کی سریٹ پہ جا رہی ہے گیر کی سریٹ پہ جا رہا ہے عوام کو تو اسی سے غیر ہے عوامی مسائل تو یہ ہے عوامی یہ ہے تو جب بجٹ پیش ہوا تو بجٹ عوام دوست ہم تب بھی کہیں گے کہ آگے چینجنگ کتنی آئے گی ابھی گراؤنڈ پہ کیا ہونے جا رہا ہے ابھی اس کے بعد اگر قیمتیں یہی رہتی ہیں قیمتیں کم نہیں ہوتی بجٹ عوام ایک غریب طبقہ کیا چاہتا ہے بجٹ میں اس کی کیا خواہش ہوگی ہے دیکھیں ابھی تو کم ہوں گی زیادہ ہوں گی اس سے ہٹ کے میں نے جہاں پر ہم نے بات کی کہ مختلف طبقات جو ہیں جو آرٹسٹ برادری ہے اور جو لوکل آرٹسٹ ہیں جن کے پاس پہلی اتنے مواقع نہیں ہوتے اتنے ذرائع نہیں ہوتے کہ وہ اپنے گھر والوں کا اور اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکیں کرونا کے آنے کے بعد سے اگر ہم صرف ہزارہ روی ان کے لوکل آرٹسٹ کی بات کریں تو ان کے مالی معاملات بہت زیادہ خراب چکے ہیں ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کی ریکارڈنگز نہیں ہیں ان کے پاس کوئی تھیٹر بند ہیں اس وقت کوئی جراما کوئی ٹیلی فلم ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ آرٹسٹ کے ساتھ کرے ہیں آرٹسٹ کے معاملات کو ہم لوگ جانتے ہیں ہماری لوکل پولٹکس ہماری لوکل پولٹیشن ہماری جو سوائی حکومت کے اندر جو ہمارے وزیر ہیں سپیکر ہمارے جو آپ کو بتا ہے کہ خیرک کنفاس عملی کی مصطاف بنی صاحب یہ لوکل آرٹسٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کتنا باتیں سامنے کرتے ہیں بلکل اگر لوکل آرٹسٹ کی بات کریں ہم دیکھیں پنجاب کو لیں پندوجستان کو لیں سن کے لیے وہاں کے آرٹسٹ جو ہیں ان گورمنٹس نے جو ہے نا ان کو رلیف بلکل دیا ہے لیکن اگر ہم خیبر پکتنخواہ کی بات کریں کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک یقین کریں آپ کے اگر ہم خیبر پکتنخواہ کے اندر میں صرف پشاور اگر کسی نے فائدہ اٹھائے آرٹسٹوں نے وہ صرف پشاور کو انہوں نے توجہ دی ہے باقی ہزارہ کو تو بالکل آج تک نظر انداس کیا گیا اگر کچھ باہر سے کوئی دیا بھی ہے گورمنٹ کے علاوہ عام جو مختلف ادارے ہیں تو وہاں پہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ وہ بھی من پسند فنکاروں میں وہ چیز جو ہے نا مطالقہ اس کو نہیں پہنچ سکے باہر صاحب اسی کی اوپر ہم لوگ بات کریں گے میمبر صوبائی اسمبلی ہیں سردار اور انگزیب نلوٹا صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سردار اور انگزیب نلوٹا صاحب آپ کو کچھ حمدید کہیں گے سر پروگرام میں شکریہ دیم صاحب علیکم میں بہت مشکور ہوں آپ نے مجھے ٹیلی فون لائن کے لائن کے لئے سر بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت دیا ہم لوگ بات کر رہے تھے پہلا بجٹ پیش ہوا بارہ جون کو وفاقی حکومت نے پیش کیا انیس جون کو خیر پرکوکا حکومت بجٹ پیش ہوا خیر پرکوکا کا دونوں طرف یہ بات سننے کو ملی ٹیکس فری بجٹ ہے اور عوام کو ریلیف دیا جائے گا چیزیں بہت بہتر کی گئی ہیں کرونا کی صورتحال کے باوجود بھی ہم نے اتنا زبرتست بجٹ تیار کی ہے کیا ہوگا مان لیتے ہیں عوام کو اس کے سمرارات کا حضر آئیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو مالی سال دوہزار روپیس کیس کا بجٹ خیبر پرسل خواہ اسمیلی میں بہتر پیش کیا ہے اور وزیر خزانہ ساتھ بڑے افر سے کہہ رہے تھے کہ میں نے متوازم بجٹ خیبر پرسل خواہ کا پیش کیا ہے تو میں سمجھ چاہوں کہ متوازم بجٹ جب ایک موزیر کا سمیلی بجٹ پیش کیا ہے اس کو میں متوازم بجٹ نہیں چاہتا ہے ایک سو ساٹھ ایرو بجٹ کے ذریف سوپے کی اوپر وزیر ایشتین کی وزیر انداری محل سمیلی اردی وزیر کا وزیر ایرو بجٹ دین کے لیے جا رہے ہیں اس میں سے کتی طرف جو اپنی انتیب کی اوپر نو اورphinہ وزیر ایرو بیٹیار کے لئے بیٹیار کے لیے بیٹیار کی جو بس بے منسوبہ شروع ہے اس طرح یہ جان کمان تستو ساٹھ ایرو بے سے دائر کردے لیے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل متوازم بجٹ دیں اور پسل دیکھ ایرو باغ پچھلے پانچ سال یہ کہتے تھے کہ مرکز میں مسلم دیگ نون کی ایک منت ہے اور وہ ہمیں پجھلی کا جو پان پجھلی کا فاندہ سننا پھا ہے وہ پچھلے پانچ سال کا شیر نہیں دے رہے ہیں شیر نہیں دے وہ چیز دے تھے آئے تو دو سالوں سے مرکز میں بھی طریقہ انصاف کی ایک منت ہے یہ گلہ تیمور سلیم جگلہ صاحب نے اب بھی کیا انہوں نے کہا جی کہ اب بھی وفاق سے پروپر شیر نہیں مل رہا اور اب بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ نے جو بہت اچھا سوال کیا ہے کہ الارہ ٹویجن کے لیے اس پجھل میں کیا رکھا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مزیر اعظم پاکستان مدینہ ریاست مدینہ کے بسانے دیتے ہیں اور خیبر پاکتوں پاکستان صبح کا نام لیا جاتا ہے لیکن جد میں صبحی پجھل جد بھی جس طرح عرصال پیش ہوتا ہے جب اس کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ہزارے کے حوالے سے سخت احساس محرومی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جب پجھل پیش ہوتا ہے تو یہ پورے صبح سے ٹیکس پلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر ان معصول کو نمبر دینا دلکھتے ہیں پورے صبح کے لیے پجھل پیش کیا جاتا ہے لیکن جب بھی صبحی اسمبلی میں طریقہ انصاف کیا سردار اور انزیب دلوٹا صاحب بدقسمتی ہے نا یہ بدقسمتی ہے آپ لوگ اسمبلیوں میں موجود ہیں اور بڑے عصے سے موجود ہیں تو آپ لوگ یہ چیزیں اٹھاتے کیوں نہیں ہیں آج بھی محرومیوں کے شکار کیوں ہیں اس سے زیادہ کیا چاہیں گے آپ لوگ سپیکر خیبر پخنخواہ اسمبلی مشتاق غنی صاحب اپٹ آباد سے ان کا تعلق وزیر قرآک الہاج کلندر لودی صاحب ان کا تعلق اپٹ آباد سے تمام تر ذمہ دار لوگ فیڈرل منسٹر عمر یوب صاحب ان کا تعلق ادارہ ڈوین سے تو کیسے اب اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میری جو پرسوں بجٹ سپیچ سی صوبائی اسمبلی کے فلور پر میں نے یہی کہا ہے کہ ازارہ ڈوین کے جو حقوق ہیں وہ گصب ہو رہے ہیں گصب ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ظلم یہ ہے کہ آپ دیکھیں پچھلے پوائی سال خیبر پخنخواہ میں سپیکر خیبر پخنخواہ اسمبلی اصد کیسر صاحب سے جب بجٹ بنتا تھا تو ہم یہ کہتے تھے یہ چھے زلوں کا بجٹ ہے جس میں نشہرہ اور ہماری بدقسم کی یہ ہے کہ ہمارا خیبر پخنخواہ اسمبلی کا سپیکر جو ہے ان کا تعلق ذل اعتباد سے ہے اور بالکل ایک نہیں تین چار منسٹر ہیں ازارہ ڈوین کے سیکنڈ بدقسم کی یہ ہے کہ ازارہ ڈوین کو بالکل اس بجٹ میں بھی اس طفح بھی نظر انداز کیا گیا ہے کوئی ہمیں اسپتال نہیں دی گئی ہے کوئی یونیورسٹی نہیں دی گئی ہے کوئی میگا پروجیکٹ ازارہ ڈوین کے لیے نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپیکر صاحب کے لیے بھی سوالیہ بھی شان ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک منصوبہ جو پرویر خطک صاحب کے سابقہ دور میں شروع ہوا تھا ایل ایو بریج تو تمتور ایک بائی پاس تھا تو اس بائی پاس کے لیے بھی اس سال کے جو اس سال کے لیے جو ایڈی پی میں فانٹ رکھا گیا ہے ایک ارب چورتالیس ٹور روپیزی سکیم ہے اور ست ٹور روپیز کے لیے سردار اور انگزیب نلوٹھا صاحب یہ زیادتیوں کا ذکر ہم لوگ کب تک کرتے رہیں گے آپ لوگ باثر لوگ ہیں سنئر پولیٹیشن ہیں ازارہ ڈوین کے لوگ بڑی بڑی اچھی جگہوں پر موجود ہیں تو اس کے باوجود یہ صرف شکایتیں اور یہ ساری درد باری کہانیاں سنانے کا تو مقصد نہیں ہے کیوں نہیں آپ کو علم ہے کہ میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نوم تھے اور میں اس وقت پہ اس اکومت میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں نہیں نہیں اب بھی کی بات نہیں کر رہا اور آل بات کروں سار وفاق میں آپ کی اکومت تھی وفاق میں آپ کی اکومت تھی تیرہ سے اٹھارہ تک مطاب عباسی صاحب جن کا تعلق دیسٹرک ایفر آباد سے سنئر پولیٹیشن مسلم لیگ نون کے سنئر رہنما گورنر بھی رہے خیر پختنخواہ کے اس سے پہلے سی ایم بھی رہے تو لوگ تو رہے ہیں ان سے ہمیشہ ہی رہے ہیں نا اسمبلی کے اندر اقتدار کے اندر جی اگر آپ پاکستان مسلم لیگ کی اکومت کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کی اکومت نے آزارہ ٹیویزن کو جو موٹر وے دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کا پورے آزارے کے اوپر بہت احسان ہے جب ہم حسن عفضال سے اوپر آتے تھے ہمارے دین گھنڈے لکھتے تھے ابھی ہم الحمدللہ ٹھائیس ٹیس میٹ میں حسن عفضال سے ایک ہمارے دین گھنڈے لکھتے تھے اور مانتے رہا تھا اور آگے پاکستان مسلم لیگ نے بنایا مانتے ہیں سبدار اور اندر جیوزن لٹن صاحب مانتے ہیں بلکہ یہ آزارہ کی اوام کیلئے بڑا اچھا پروجیکٹ تھا بڑا لوگوں کو سہولت ہوئی ہے لیکن ابھی کرونا کی صورتحال میں صوبائی حکومت میں وفاقی حکومت میں جو بجٹ پیش کی ہے اگر آپ کی حکومت ہوتی تو ان حالات میں کیا کچھ کیا جا سکتا تھا یا آپ لوگ کیا چاہتے تھے کہ اس میں مزید بہتری کیسے لائی جا سکتی تھی جب سب کچھ باندھے جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بلکل میں مانتا ہوں کہ پورا عالم اس وقت پوری دنیا کرونا بھی لپیٹ میں ہے پاکستان بھی ہے صوبہ خیبر فکتوں بھی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کرونا کی وباہ پھیلانے میں موجودہ حکومت کا بہت بڑا آت ہے اور اگر ایران سے ظاہرین جو لائے گئے ہیں اور اس طرح جو اجتماع ہوئے اگر اس پر کنٹرول کیا جاتا تو شاید یہ اتنی بڑی جس سے اس طرح ہم لپیٹ میں ہیں اتنی بڑی لپیٹ میں یہ لوگ نہ آتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی جب پنجاب میں اور اسی طرح ڈینگی ویرس کی وبا وہاں پہ پھیلی تھی اور شہباز شریف صاحب نے رات دن ایک کر کے اس وبا کے اوپر پر کنٹرول آسل کیا تھا آج بھی میں سمجھا ہوں اگر نواز شریف صاحب کی آج بھی نکل آئے نا باہر سر جی آج بھی نکل آئے ہیں باہر حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں اپوزیشن لیڈر ہیں تو چیزیں بہتر کر سکتے ہیں وہ لندن سے پاکستان آئے ہیں کرونا وبا جب پھیلے ہیں تو وہ لندن سے پاکستان آئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے آکے اعلان کیا ہے کہ میرے آنے کا محصول صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اس پر کچھ شہصت نہیں کروں گا اور ہر طرح کا تعامل و کموں کے ساتھ لیکن نہیں ہوا نا سردار اور انگزیب نلوٹا صاحب ہوا کچھ نہیں وہ آ کے بس بیٹھ گئے اپنے کمرے کے اندر اور آن لائن ہی میٹنگز کال کرتے رہے ساری چیزیں جو ہیں ویڈیو کال کے ذریعے ہوتی رہی ایک دن وہ پیشی پر باہر نکلے تو انہوں نے کہا جی میرا کرونا پوزیٹیو آگیا ہے جو جو ان کے بس میں ہے جو کموں کر سکتی ہے وہ اپوزیشن نہیں کر سکتی ہے اپوزیشن لیڈر کے انباس میں جو کچھ تھا اس نے ایک ایک ورکر کو اس کرونا کے لیے اور اپنے پائٹی کے تمام لوگوں کو تمام عدداروں کو چاروں سلوکوں کے اندر مطارق کی ہے کہ آپ اس کی ایک تو اویرنس لوگوں کے اندر پیدا کریں اور جو خاص بھی تدریر ہیں وہ بھی بکائیں اور ساتھ جو جو مدد جس سے طریقے سے بھی کر سکتے تھے پاکستان مسلم دیگنہ ان کے لوگ بشمول یوٹھوئنگ کے نوجوان تو الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا رول ادا کی ہے اچھا اچھا نلوٹا صاحب ہم لوگ بہت تو بجٹ کے حالے سے ہم نے کی کہ صوبہ نے بجٹ پیش کیا حکومت کہتی ہے کہ بہت زبدست بڑا جو ہے نا وہ بیلنس بجٹ پیش کی ہے اب ہم لوگ تھوڑے سا بات کرتے ہیں لوکل فنکار کاروباری طبقہ سخت پریشان ہے دیاری داروں کو مشکلات کا سامنا ہے جو ملازمت پیش ہے لوگ ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے ہر طبقہ فکر کے لوگ اس وقت جو ہے پریشانی میں ہیں لیکن اگر ہم لوگ بات کریں لوکل آرٹسٹ کی جو لوکل فنکار ہیں ان کے پاس ان کا کوئی اور ذریعہ مارچ نہیں ہے سخت پریشانی سے سخت جو ہے ان کے حالات خراب ہیں تو ہمارے لوکل پولٹیشن ہماری جو لوکل لیڈرشپ ہے جو ہماری سیاستدان ہے یہ صوبائی حکومت سے ان کے لیے حق کیوں نہیں مانگتے اس وقت سخت ضرورت مند ہیں اس وقت جی بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ اس میں جو ہے نا ہم پر دور اپنا پردار ادا کریں گے انشاءاللہ ان کے پوک کے لیے اور وارتت کے کے لوگوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہر کسی کے لیے میں نے آپ اگر سپیچ آپ نے سنی ہی ہو تو میں نے یہ مطالبہ کیا ہے کو منصر کی جتنے سرکاری ملازمین تقید عدد میں لوگ مہت کے موں میں چلے گئے ہیں اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے شوضا پیکج میں ان کو شامل کیا جائے ساری اسی طرح فنکاروں کے لیے جو لوکل فنکار ہیں ان کے لیے اسیمبلی فلور پہ آپ اس کیو پر بات کیجئے گا کہ کوئی ریلیف فنڈ جو ہے کوئی پیکج ایناؤنس کرنا چاہیے اور جو ڈیزرونگ لوگ ان تک جانا چاہیے اور دوسرا جو ہے ایک بڑا اہم جو مسئلہ میرے اپنے علکے کا ہے میرا علکہ قلیات پر مشتمل ہے اور نترگلی اور دیگر علاقے اس میں جو ہمیشہ سیاؤں کے لیے اور وحصیات کے لیے بڑا موضوع علاقہ ہے اب دیکھیں پچھلے پانچھے مہینے برباری کی وجہ سے وہ سارے کاروبار ان لوگوں کے بند رہے اور درمیان میں لاک ڈاؤن ہو آرہا اب لاک ڈاؤن کھل بھی گیا ہے پھر بھی اسیاتی علاقہ جو ہیں وہ بند ہیں تو میں نے اسمبلی فلور پر بھی مطالبہ دیا اور آپ کے چینل سے بھی مطالبہ کر دوں کہ ان علاقوں کو کھولا جائے اور جو بھی لاک ڈاؤن جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہے وہ اس طرح سے کیا جائے اور باقی دلیات کے علاقوں میں جو ہے وہ سیاہوں کو جانے دیا جائے تاکہ ان لوگوں کے کاروبار چھ ساتھ آٹھ مہینوں سے وہ بند ہیں اور وہ بجارے بھوکے مر رہے ہیں اور بہت تدبری طرح مطالبہ ہوا ہے پورا دلیات کا علاقہ سردارہ اندرہ ملوٹا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا پبلک فورم ہزارہ میں اور ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ جو جو پوائنٹس ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے خاص طور پر اگر میں بات کروں لوکل فنکاروں کی تو ان کے حوالے سے آپ نے فلور پہ جا کے اسمبلی کے اندر بات ضرور کرنی ہے اور ان کے لیے کوئی خصوصی فنڈ جو ہے وہ ضرور مختص کروانا ہے تاکہ ان لوگوں کی مالی مدد کی جا سکے اور ان مشکل علاقات کے اندر کیونکہ اس وقت جہاں پہ ہم نے ذکر کیا کہ جہاں پہ کاروباری حضرات عام لوگ ہر جو ہے مکتبہ فکر کی لوگوں کے ساتھ سخت پریشانی سے دوچار ہیں وہیں پر وہیں پر فنکار بھی جو ہیں جو لوکل فنکار ہیں ان کو سخت مشکلات کا سامنہ ہے اس کے پر مزید بھی بات کریں گے حاجی محمد افضل صاحب ہیں سینئر ویس شیئرمنٹ مرکزی انجمنت ارجان پاکستان کے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ بجٹ سے کتنے مطمئن ہیں حاجی محمد افضل صاحب آپ کو خوش آمدیت کہیں گے پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں بہت مہاروانی ہی ہے اللہ پہلا سب کو خوش شکے حاجی محمد افضل صاحب بجٹ پیش ہوا حکومت نے بجٹ پیش کیا وفاق کا صبحوں کا اور خبر پر وفاق کے اندر وفاق کے اندر ٹیکس فری بجٹ ہے عوام کو بتایا گیا کہ بہت متوازن بجٹ ہے اور ان حالات کے اندر اس سے اچھا بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا کب اس کے سمرات اور اس کے جو اچھے نتائج ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں گے اور آپ لوگ کتنے مطمئن ہیں دیکھیں نہیں میں نے پہلے بھی بات کیا مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی جب بات ہوتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ بجٹ آداد و چمار کا ایک گورک دندہ ہے ہر سال ایسی ہوتا ہے نہیں ہر سال ہی ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی سال کوئی نئی چیز ہوئی ہے لیکن اس سال کے حالات پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس لیے ہو ہے کہ پہلے سالوں میں اگر الفاظ یا آداد کا گورک دندہ ہوتا تھا تو اس کے سمرات کچھ نہ کچھ کسی نہ کچھ جگہ پہ نظر آ جاتے تھے لیکن پچھلے دو سالوں سے جو آپ کی اشاری ہیں سارے انڈیکس ہیں آپ کے معاشیات کے وہ سب کے سب نیگیٹیو چلے گئے ہیں کورونا کو ابھی تین مہینے کا مسئلہ ہوا ہے جو کورونا کا مسئلہ بنہا ہے لیکن پیسے جو نو مہینے تھے وہ تو کورونا پری نو مہینے تھے اس میں گورنمنٹ نے کیا ڈیلیور کیا ہے کہ ہم کہیں کہ آگے کچھ ہمیں مضبط اشارے نظر آ رہے ہیں اس سال سیچویشن یہ ہے کہ ٹیکس پری بجٹ تھی سے کہا جاتا ہے لیکن یہ ٹیکس پری بجٹ نہیں ہے یہ انہوں نے بس رد و بدل کیے اور اس کا نقصان جو ہے وہ شاید بزنس کمیونٹی کو یا کسی اور کو نہ ہو ایمپورٹر سے ایکسپورٹر کو اس کا ڈیریک نقصان عوام سے جا رہا ہے کیونکہ آپ کے جو معاشی مسائل ہیں وہ بہتر ہونے کی طرف اشارے نہیں دے رہے اور اس بجٹ سے خالی بزنس کمیونٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے عوام وہ مطمئن نہیں ہیں شبائی بجٹ کا کے پی کے اگر میں بات کروں تو بلکل اس میں انہوں نے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا ہے انہوں نے ان چیزوں پہ اشارے دیا ہے ریلیف دینے جہاں پہ ان کو کسی قسم کی ٹیکس ریکاوری ہونی نہیں آپ کے شک آداز و شمار رکھ لیں کہ جی اتنی ہماری ریکاوری ہونی ہے جب بزنس ہوگا ایمپورٹس اینڈ ایکسپورٹس ہوں گی تو آپ ٹیکسز ملیں گے جب آپ سہولت ہی ملیں گے آپ کبھی سمارٹ لاکڈاؤن کے نام پہ اور کبھی جنرل لاکڈاؤن کے نام پہ اور جو اس وقت حیور پختل خواہ میں کرونا کے حالات بن چکے ہیں گورنمنٹ کی ناصر پالیسیوں کی وجہ سے اگلے مہینے ڈیڑھ ماہ بعد کوئی منی بجٹ آنے والا ہے تو وہ تو میں نے جب اکھا ہے کہ آداد و شمار میٹرپینوں نے پتہ جس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے امرانتہ کو یا بیروکریٹس نے اپنے آپ کو مجھے ہمیں نہیں سمجھا رہی کیونکہ یہ بجٹ نہ سنتکار کے فیور میں ہے نہ ایمپورٹر کے فیور میں ہے نہ ایکسپورٹر کے فیور میں ہے تو اس مسئلے کا جو حل ہے وہ یہ نہیں ہے آپ بزنس فرینڈی انوائرمنٹ بنائیں گے سر اس کوویڈ والی پوزیشن میں جب دنیا کی معیشت جو ہے بیٹھ چکی ہے پاکستان جیسا غریب ملک جو ہے وہ کیسے ایک آئیڈیل محول بنائے کیسے چیزوں کو بہتر بنائے حکومت پاکستان ہمارے پرائم میسٹر ہماری کیابنٹ کی لوگ تو نہ ان کی ہمیں استطاعت نظر آتی ہے وہ استطاعت اس کیلئے نہیں ہے جی کہ مران صاحب ٹی وی پہ آکے ایک بات کرتے ہیں اور آپ کی جو جنڈر میں کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ آجے کے انڈے کے بعد میٹنگ کر کے اس کا بلکل اُلٹ فیصلے دیتی ہے تو جب یہ پرائم منسٹر اور کیبینٹ اور باقی لوگ جو انوال ہیں اس کوویڈ کے مسائل میں وہ اگر ایک پیچ پر نہیں ہے تو آپ مجھے پتائے کہ عوام یا آپ یا میں کیا اس کے سیور کر سکتے ہیں آجی محمد عبدال صاحب آپ کا یہ کہنا ہے اگر ان چھوٹ ہم لوگ جائیں اور آسان زبان میں لوگوں کو سمجھانا چاہیں اس بجٹ میں عوام کے لیے اور حکومت کے لیے بھی کچھ نہیں ہے یہی کہہ رہے ہیں میں برکل یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو ٹیکس سب ہی ملیں گے کہ آپ کو کاروبار کرنے دیں گے کسی کو جب آپ کسی کو کاروبار ہی نہیں کرنے دیں گے جو آپ نے مسائل بنا جی ہے انوائرمنٹ بنا جی ہے کاروبار کے لیے تو اس میں گورنمنٹ کو ٹیکسیس کانس سے ملیں گے آجی محمد عبدال صاحب بہت شکریہ آپ کا سینئر ویسٹ چیرمنٹ مرکزی انجومن تارجان پاکستان کے وقت دیا آپ کا بہت شکریہ میرے سب آپ حالات جو ہیں اوورال ہمیں اچھے نظر نہیں آرے اور بجٹ چاہے صوبوں کا ہو چاہے وفاق کا ہو یہی کہا جا رہا ہے جو بھی میری موہرے معاشیات سے بھی گفتگوئی اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بس بجٹ پیش کر دیا گیا اس میں فائدہ کس یہ تو ایک چلے تین مہینے ہوگی جیسے اس کے لیے تین چار ماہ ہوگی تین چار ماہ لیکن بتاؤں بجٹ کو آپ دیکھیں اس جیسے ہماری بات ہوئی میں کہتا ہوں بڑے جو کاروباری ہیں بڑے بزنس کمیونٹی ہیں ان کو فائدہ ہے اس سے اس سے فائدہ بھی بڑوں کو ملے گا ابھی جیسے تنخواہ کی بات کروں یہ کہ متوسط طب کا جو ملازمین ہیں ان کے کوئی تنخواہوں میں انہوں نے اضافہ مطلب دس پرسنٹ سندھ اگومن تو پھر کر دیا کر دیا دیکھیں اس میں اگر جس طرح بھی بجٹ ابھی منی بجٹ کیوں آ رہا ہے مطلب یہ تو پھر یوٹ آرنیو ایسا میں کہوں گا کہ جو منی بجٹ آ رہا ہے یہ تو پھر اور معاشی قتل ہے اس میں اور پسند آیا نہیں ہے لیکن آج اچھا نہیں ہے اگر بیلنس اچھا عوام کے لیے کب ہوا ہے عوام کے لیے تو چھو ہوئی نہیں آئی تک اگر ہمارا یہ مین بجٹ ہے یہ اگر صحیح ہوتا تو منی بجٹ کی ضرورت پڑتی اس پر اس رد اس کا مطلب اس پر بیلنس نہیں ہے آج ہم نے فوکس کیا آزارہ کے آرٹسٹ کو اور بجٹ کے اندر جو باقی طبقوں کے لیے ہم نے کہا کہ جنہیں بہتر ہوگی بزنس مین کو سہولیات دی جائیں گی وہاں پر ہم لوگ اگر ہوتل ریسٹورنٹس کی بات کریں کلیات کی بات کریں نران کاغان کی بات کریں انڈسٹری تباہ ہوگی ہے انڈسٹری بند ہوگی ہے لوگ پریشان ہیں کہ دوبارہ اپنے ہوتل ریسٹورنٹس ہم لوگ شاید کھول ہی نہ پائیں ایسے برے حالات ہوگئے ہیں وہی پر جہاں پر بزنس مین کاروباری لوگ دھاڑی دار لوگ پریشان ہیں وہی پر آرٹسٹ بھی پریشان ہیں اور خاص طور پر ہم لوگ بات کریں ناظرین آزارہ کے جو لوکل آرٹسٹ ہیں وہ بھی اس وقت سخت مشکلات سے دوچار ہیں اور ان کے حوالے سے آج ہم نے اس پروگرام پبلک فورم آزارہ کے آزارہ کے آرٹسٹ کے لیے آواز بلند کی ہے اور ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام تر جو ذمہ دار جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں اور خاص طور پر جو سوائی حکومت میں ہیں اور سوائی حکومت کے جو ذمہ دار لوگ ہیں چیف منیشٹر خیر بخت مخواہ بھی وہ ان لوکل آرٹسٹ چاہے وہ پورے خیر بخت مخواہ کے اندر ہیں ان کے مسائل کو سنیں گے اور ان کے مسائل کو فوراں حل کرنے کے لیے ایک دمات کریں گے کیونکہ پچھلے چار ساڑھے چار ماہ سے کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے کوئی ریکارڈنگ کوئی ایسے معاملات کوئی تیٹر نہیں ہے تو یہ آرٹسٹ جو ہیں تو ان کا تو بیڈ اینڈ بٹری ہے اور اسی سے اپنے گھر والوں کا روزگار چلاتے ہیں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں تو ان کے لیے معاملات کرنے چاہیے کوئی خصوصی ذریف جو ہے پیکج اناؤنس کرنا چاہیے اور اگر کیا بھی ہے تو اس کا طریقہ کار بتایا جائے واضح کی جائے کہ وہ کن کن لوگوں کو کس کس طریقہ کار کے تحت مل رہے ہیں قاضی زبیر صاحب آزارہ ڈوجین کے سینئر آرٹسٹ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں قاضی زبیر صاحب آپ کو خوش آمدیت کہیں گے پروگرام پبلک فورم آزارہ میں السلام علیکم جو علیکم السلام سر احلات آپ کے سامنے ہم لوگ ڈسکیشن کر رہے ہیں کہ آزارہ کیا آرٹسٹ تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں ہوتی رہی وہ محرومیوں کا شکار رہا لیکن موجودہ احلات میں احلات بہت زیادہ بگڑ گئے بہت زیادہ معاملات خراب ہو گئے ان کے پس میں نہیں ہے کہ کیسے اپنے گھر وہ انہوں کا پیٹ بالیں تو کیا امیدیں ہیں آپ کو اور کیا حالات ہیں بتائیے کہ ذرا جی بہت شکریہ سب سے پہلے ساتھ نے مجھے لائن پہ لیا میں سی ارز کرنا چالو آجیے امیدیں تو خیال بہت سی تھی جو پوری نہیں ہو رہی ہیں پیشنے پانچ دنگی سے پینڈیمک ہے اور فنکاروں کو میرا جہاں تر تعلق ہے میں کوئی ہزارے کا کوئی لوکل آرٹسٹ نہیں ہوں میں نیشنل لیول کا میں ایک آرٹسٹ ہوں نہیں نہیں اوہرال ہم لوگ بات کریں آپ کیا ایک سوڑال ہم بات یہ کہتا ہے کہ بجٹ میں تو ہم نے سنا ہے جی کہ پرائیم نیسٹر صاحب نے صدر مملکت میں جو پچیس کلوڑ آرٹسٹ پر فرنٹ تھا اس کو بڑھا کے ایک عرب دتا کر دیا ہے لیکن اس کا ایسو تیز کیا ہوں گی اس بارے میں کچھ زیادہ ڈیٹین کا ہمیں نہیں پکا اور جہاں تک کے پی کے کی حکومت ہے تو بجٹ میں کلچر منسٹری کے لیے یا آرٹسٹوں کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا پہلے تو یہ تھا کہ دو سال پہلے یا تین سال پہلے ثقافت کے زمینہ امین کہے کہ وارڈ تھا کچھ پانچ سو لوگوں کو دیا جاتا تھا تجھے وہ عظیفہ یا اس کو آپ کہلیں کچھ انداد بھی جاتی تھی لیکن اس طرح بوجود ہم نے بہت زور بھی دیا لیکن سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے جو سی ایم ایم کے پی کے خیبر پخشنخواہ کے انہوں نے اس طرح کیوں نہیں نوٹس لیا یا شاید ان کے خیال میں یہ تھا کہ آرٹسٹ جو ہیں وہ ان کا کھر جیسے ہی چلتا ہے ان کا کام کھر جیسے ہی چلتا رہتا ہے تنخواہوں میں اضافہ کر نہیں ہوا تو خیر وہ جو تنخواہ دار طبقے والی کی بات ہوگی تو ان کو تج مہینے کا لمسم تو ملی جاتا ہے لیکن پشتے چار مہینے سے پانچ مہینے سے ٹی وی بند ہے ریڈیو کے سلسلے سارے پرگرامز بند ہے تیٹرز بند ہے کوئی اکٹیوٹی نہیں ہے اور کچھ جو میں میرے اس طرح کچھ ہو فریلانس کچھ پرگرام کرتے تھے ان کا سلسلہ بھی جو ہے وہ ختم ہے تو بڑی مشکلات میں ہے سارا سلسلہ تو سر آپ کی اپنی کچھ یونینز کچھ ایسے لوگ آپ اکٹھے ہو کے آپ نے حکومت سے یا آپ نے جو ہمارے اس وقت اگر ہم لوگ صرف ہزارہ ڈونین کی بات کریں صبحی اسمبلی کے اندر سپیکر ہمارے جو ہیں مشتاق غنی صاحب ہیں خیر رکھ ملکہ اسمبلی کے ایسے اور کئی منسٹرز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں جن کے ذریعے ہم لوگ آواز اپنی پشاور تک پہنچا سکتے ہیں کسی سے کوئی میٹنگ ہوئی اس حوالے سے دیکھیں گی یہ وہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں ان سے اگر بات بھی کریں تو وہ کہتے ہیں نا جی کہ ہمارے جوتوں میں اپنا پاؤں فٹ نہیں کر سکتے اگر ان سے بات کرنی بھی جائے تو وہ اس کو اون نہیں کرتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہزارے کا آرٹسٹ ہوں اور میں ہزارے کی آرٹسٹوں کی نمائنکی کرتے ہو یہی حرص کروں گا کہ آپ بخدا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ جو آرٹسٹ پرادری آپ سے کہہ رہی گیا یہ سچ کہہ رہی ہے اور اس کی آواز وہاں پہ اٹھانی چاہیے ہمارے وہاں پہ خوش قسمتی ہیں ہماری جو سپیکر ہیں مشتاق عمرتانی ساتھ ان تک ہم نے کتن دور یہ بات پہنچائی ان سے ملاقات بھی کی اور وہاں پہ صرف یہ تھا بلکل مجھے کوئی نظر نہیں آتا اور یقین کرنے کہ آج کل تو زیادہ کوئی پریشانی ہو کہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں ہم یہ کسی طرف کوئی صورتحال تو امید کا نظر نہیں آ رہا کیا امید رکھتے ہیں حکومت خیر پخمتخواہ سے فیڈل گورنمنٹ سے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ پچیس کروڑ پیسے بڑھا کے ایک ارب روپیہ کر دیا گیا طریقہ کار کیا ہے آئی تک کتنے لوگوں کو کوئی ایسی رقم ملی ہو جن کے جن کے حالات اچھے نہ ہو یا کسی بھی مشکل کے اندر کوئی ایسا طریقہ کار جو مہانہ سلانہ یا کورٹرلی کوئی پیمنٹس ہوتی ہوں آپ تک کوئی اس کے علم میں آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے کہ پیمنٹس ہوتی ہیں آرٹسٹ کو اچھا اس بارے میں یہ تھا کہ ہم نے ایک مرکز میں پاکستان آرٹسٹ ریکیورٹی کے نام سے ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے یہ تقریب میں ایک مہینہ ہوا ہے اور میں خیبر پاکتون خواہ کا اس نے سینئر نیٹ سردر مجھے نومنیٹ کیا انہوں نے اس او پیس کیا ہے اس کی ابھی کس طرح جائے گا ہمارا منشور بڑا اچھا ہے انہوں نے جو ہمارے مرکزی ایڈ آفیس ہے ہمارے ارمزید لغاری صاحب اس کے چیئرمین ہے تو اس نے نہیں کہا کہ ہمیں بجائے اس کے کے آرٹسٹر کو آپ کو ایک تفہ دی سزار یا تی سزار پیر دے رہتے ہیں تو یہ حل نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو سات سال کے اوپر جو آرٹسٹر ہیں ان کو ایک مانہ وظیفہ مقرر کیا جائے بلکل ایسی اور بقیدہ ان کے ہاؤسنگ سٹیم میں پلاڈ دیا جائے ان کے پچوں کو جاب دی جائے اور اس سے ان کا ہیلتھ کارڈ ان کو اشیر کیا جائے تو یہ ساری سلسلیں ہمارے تو اس میں منچور میں ہیں لیکن ابھی دیکھیں یہ کہ جب ہماری حکامِ بالا سے ہیوانِ بالا میں جب ملاقات ہوگی جو کنسرن لوگ ہیں تو پھر اس کے بعد یہ وہ کس کارڈ بیٹ پر پتا چکے کاریز زبیر صاحب آپ نے وقت دیا آپ کا بہت شکریہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سی ایم تک اس بات کو پہنچایا جائے سی ایم خیل پکنخواہ محمود خان صاحب تک اس کے علاوہ شوکت زبزہی جو ہیں وہ صوبائی وزیر سکافت اور لیبر ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے ان تک بھی اس بات کو پہنچایا جائے گا کہ آرٹسٹ اس وقت سخت جو ہیں مشکلات سے دوچار ہیں پریشانی ہیں علاہات اچھے نہیں ہیں پینڈائمک نے جہاں پوری دنیا کے اندر اس وقت معیشت کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ کاروبار اور باقی معاملات کو دسٹرب کر کے رکھ دیا ہے وہیں پر ہماری جو آرٹسٹ برادر یہ جو ہماری فنکار برادر وہ بھی سخت مشکلات سے دوچار ہے مہر شماب ابھی تک کوئی ایسے حالات نہیں ہیں اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس ایریے کے آرٹسٹ یہ ہے جس ایریے کے لوگ ہوں گے اگر میرا تعلق اپٹا بات سے ہے تو میری فرسٹ جو میری پریوریٹی ہوگی وہی ہوگی کہ میں اپنے منتخب نمائندے کے پاس جاؤں اور وہ میری آواز لے کر جائیں مطلقہ فورم تک تو یہی طریقہ کار اپنا آیا جاتا ہے بجائے اس کی کہ میں وہاں سے اٹھوں اور ڈریکٹ اسلامباد آ جاؤں تو ان لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ اپنے ایریے کے لوگوں کی اور ہر اس بارے میں بتاؤں کہ ہزارہ کے جتنے بھی آرٹسٹ انہوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا اس حوالے سے کافی انہوں نے کہا کہ ہم ہر فورم پہ گئے ہیں ہم نے جہاں پہ جنہوں نے جو ڈاکومنٹس مانگئے ہیں جہاں بھی گئے ہیں کسی عام پرائیویٹ ادارے میں بھی یہاں تک گئے ہیں گورنمنٹ نے تو کچھ دی دیا انہوں کو یہی گل ہے پچھلے کچھ کورونا وائرس کی وہ بات اس میں میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ ادارے نے کچھ فنڈ دیا یہاں پر پچاف چاہزار پر کچھ فنڈ کاروں کو ملا ان کی پاس نہ تنہا نہ کچھ یہاں تک اساس پرگرام میں بھی ان کا کوئی اساس نہیں کیا گیا تو اب اس کے علاوہ اس پہ تو کچھ رکھ لے نہیں اساس پرگرام نہیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے یہی کہا نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں نائنٹی فائی پرسنڈ جو ہے نا سفید پوش طبقہ اس ہزارے میں جو آپ کو بتاؤں ہوں پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی ہزارے سے لوگ جو متاثر نہیں پورے پاکستان میں پنجاب باقی صبحوں کو پھر کچھ ملائے تو میں آپ کو بتاؤں بدقسمتی سے خیبر پتروخا کہ میں بات کروں ہزارہ کے فنکاروں نے جو ہے نا اس ثقافت جا کر کہ نہیں بہت یہاں تک کی نہیں انہوں نے اپنا نام صرف مطلب کار فلم دیکھیں ڈراما دیکھیں مختلف جگہ پہ جا کے اپنے علاقے کا نام ثقافت انہوں نے روشن کی ہے کافی انہوں کا انہوں کا آواز آ رہی حنیف حوان صاحب آپ کو آواز آ رہی حنیف حوان صاحب ہم لوگ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ وہ معاملات ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگ کاروباری حضرات کی بات کرتے ہیں جہاں پر ہم لوگ دیاری دار کی بات کرتے ہیں جہاں پر ہم لوگ مختلف شعبوں سے جڑے جو لوگ ہیں جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں ان کی بات کرتے ہیں کہ ان چار ساڑھے چار وہاں کے اندر ان کی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں وہ دنیا کے اندر ایسے ہی ہے لیکن اب چیزوں کو بہتر تو کرنا ہے چیزوں کو چلانا تو ہے اور یہی بات ہماری پرائم نشٹر ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے کہ سب کچھ بند نہیں کیا جا سکتا ہمارے پرائم نشٹر عمران خان سب بزد ہیں اور وہ بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ ملک کو بند کر کے ہم لوگوں کو بھوک سے نہیں مار سکتے تو کرونا کے ساتھ بھی ہم نے اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور اپنے ملک کو بھی چلانا ہے اپنی معیشت کو بھی چلانا ہے تاکہ سارا سسٹم ساتھ سے چلتا رہے یہ نہ ہو کہ کرونا ختم ہو اور ہمارے حالات زیادہ بگڑ جائیں اور ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے حنیف عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے حنیف عوان صاحب نہیں ہے اور چاہے وہ کوئی بھی شبہ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے ساتھ تاکہ ہم لوگ بات کریں آرٹسٹ کی اور خاص طور پر جو ہمارے بازارہ کے لوکل آرٹسٹ ہیں ان کی جو مالی مشکلات ہیں جو پریشانی ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہے کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہیں گورنمنٹ سے اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی 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 اور آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کراتی میں کرنی کی وجہ سے اتھا واد آیا ہو گیا اور اس جگہ پر میں ملنے آرٹسٹ آئے وہ ان کی حالت دیکھ کر پیلا جوائے ہی مجھے رونا آ گیا کیونکہ ہزارہ کے جو آرٹسٹ ہیں یہاں پر ایک تو بیزیل کام ہوتا ہے اور کیا رہے ہیں ملے امجر خان وقار خانی اور ایک بہت سارے آرٹس یہ بیٹھارے آجے ہی کہ میں برکن بھی نہیں دو سکتے ہیں تو میری حکومت وقت سے یہ ریکوست ہے کہ مہربانی فرما کر جہاں آپ میرے پاکستان میں آرٹسٹوں کی آئیس کر رہے ہیں آپ میں سانس رکھے ہیں تو مہربانی فرما کر یہ ہزارہ کے جو آرٹسٹ ہیں ان پر بھی نظر قرم کیا جائے تاکہ اس مشکل حالات میں یہ بھی اپنی زندگی کچھ بہتر کر کرتے ہیں انیف عوان صاحب اگر میں بات کروں اگر کہتے ہیں نا کہ ایک ہو کے بات کی جائے تو بات اثر رکھتی ہے اس کے اندر جان ہوتی ہے یہ بھی ہماری کی بدقسمتی تو نہیں ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک نہیں تقسیم ہیں اور شاید صحیح طرح سے موثر انداز میں بات کو آگے نہیں پہنچا پاتے لیکن آپ کی یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ کھام اگر آپ کے تکاہیں تو میں نے یہاں پہ آکے دیکھا حساب کر ہزارہ کے جو آج دیکھ تک ہمیں ہماری کٹی کی گورنمنٹ اس طرح اگنور کر رہی کہ یہ آج دیکھ نہیں انہوں نے اب ان حالات میں آکت میں اتفاد کیا یہ لیکن بچرے اسلام بات بھی یہ ان کو کچھ قوم بغیرہ بھی ملے لیکن بدقسمتی کہ جب شکر آئے تو ایسے لوگوں سے آئے کہ جو لوگ اچھی دنگ جارہے ہیں اور وہ تہین اپنی کسی کسی کاروبار میں یا کسی دپات میں یا ملازم ہیں اب پجاز پجاز اگر کے چیز لوگوں سے ملے لیکن جو حقیقت میں آرٹس ہیں اور جلی حالت غربت جنرے جنرے سوری تو لوگوں نے سکتاب کیا میں نے یہاں آکھ اپنی آنکھوں پہ دیکھ آئے ہم لوگ اس پر مزید بات کریں گے اور کوشش کریں گے ذمہ داروں تاک ان تمام تر مسائل کو پہنچ جائے جائے اور اس فقت جو ہماری آرٹس برادری بھی ہماری فنکار کہ انہوں نے ہمیشہ بڑا کوالٹی کام کیا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے عزت خودداری سے کام کیا انہوں نے کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلایا تو جیسے انیف آوان صاحب نے بھالا کچھ آرٹس یقین کریں وہ ہوتلوں میں جیسے بات کیا کریں اپنے گھر پیٹ پالنا انہوں نے بھی بات کی پچاف چاہز آرٹس ایک ادارے سے آئے ہیں لیکن جن لوگوں کی قربانی ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں اور ثقافت کے لیے کی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے ان کو بڑا اچھا سے بڑا اچھا لوگ ان کو پسند کرتے ہیں بڑے دور سے لوگ آکے دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو پھر بھی وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر آتے ہیں ان کے پاس اتنا وسائل اتنے معاملات اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ان سب چیزوں کو یہاں پر آ کے اپنے خرچے منیج کر سکیں تو مرلب کچھ نہ کچھ اپنے علاقے کے کلچر کے لیے اپنے ثقافت کے لیے اپنے تمام اور وہ ان لوگوں کی آواز بنے اور اس کے ساتھ چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں ہماری سردار لٹس صاحب نے بات ہوئی انہوں نے بھی کہ سامبلی پورت اس مسئلے کو اٹھاؤ گا ان لوگوں کا حق ضرور ہم لوگ دلوائیں گے کوشش کرتے رہیں کہ ہماری ہمارا جو کام ہے کٹو ٹی وی نے ہمیشہ اپنے ہزارہ دون کے تمام مسائل کو جاگر کیا چاہے وہ فنکار برادری ہو چاہے باقی اشوز ہوں ہم لوگ لالا رشید پروڈیوسر ڈریکٹر آرٹس ہیں آزارہ ڈوین سن کا تعلق ہے ان سے بھی بات کریں اور جو آرٹس اس فقط مشکل میں ہیں جن کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور ابھی ہم نے بانیف آوان سے بات کی جب میں ہم سے فون پر بات کی وہ کہتے ہیں میں کراچی سے اپنیف آباد آیا ہوں میں دیکھیں اور جب آرٹس میں آپ بتاؤ جس طرح کہ مزدور طبقہ یا دیار طبقہ ان کا ریکارڈ نہیں حکومت کے پاس چلو ان کے لئے پتہ کون 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 بقیدہ ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے لیکن اتنے پیسے مختص کی جاتے ہیں اسکافت کے پتہ ہے کون کون لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ماں کی طرح ہوتی ہے ماں کو ماں کا کردار ادا کرنا ہے اور صوبے کو اپنے تمام طرح صوبے میں رہنے والے جتنے بھی شعبے ہیں جتنے بھی حکومت ہماری کہتے ہیں ہمارے سی ایم کہتے ہیں ہمارے پرائم مسٹر کہتے ہیں کہ ہمیں بہو بھی تدارک ہے ہمیں بہو بھی اس کا اندازہ ہے کہ حلات اچھے نہیں تو ہم لوگ اپنے روم کے ساتھ کھڑے ہوں گے کھڑا ہونا چاہیے یہ ان کی آواز آپ بات کیجئے گا ہم لوگ بات کریں آرٹس اس وقت مشکل میں باقی شعبوں کے ساتھ جڑے لوگ ٹینشن میں پریشانی ہے مشکلات ہے آرٹس برادری بھی ہماری مشکلات سے دو چار ہے کیا کہیں گے آرٹس 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 ہماری آرٹس 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 لالا نہیں ہو پاری تو مہر شماع حکومت خیب پرکون خواہ جو ہے وہ ہزارہ ڈوین خیب پرکون خواہ کا حصہ ہے اور اس میں جتنے بھی آرٹس ہیں وہ تمام تر آرٹس کا ریکارڈ موجود ہے ان کی اپنی تنظیمیں موجود ہیں بنی ہوئی ہیں کسی کو ڈھونڈنا نہیں پڑے کاروپاری طبقہ ہو گیا دیئے گئے لیکن بلکل ہزارہ ڈوین کو سرہ سرہ نظر انداز کرنا جیسے انہوں نے آج یقین کریں کافی آرٹس نے بات بھی ہم سے کی اس حوالے سے جب بجٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے انہوں نے یہی کہا ہمیں کوئی کسی کسی ریلیف نہیں مل رہا تو اس میں بات یہ آتی کہ یہاں پر جتنے بھی آرٹس ہمارے لوگ ہیں یہاں پر ان کو اگر پر کچھ ایسا ہزارہ میں اگر میں بات کروں ان کو اگر تھیٹر جیسے کام کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں یہ سے مجبوراں یہ لوگ نکل کے کراچی اور دوسرے ملکوں میں مجبوراں جاتے ہیں تو یہاں پر اور فیسرٹیز بھی نہیں اس کے علاوہ بھی بتاؤ کہ اگر یہ کرونا وہ بات سے پہلے کی اگر بات کروں شروع سے لے کر آج تک ان کا معاشی قتل کی اگر معاشی پیکجز کچھ بھی نیویلیند تو یہ تو سرسر جو ہے نا یہاں پر ثقافت جو ہے یہ تو بات آپ والی ہے کہ خود اپنی مدد آپ کے تحت وہ جو ہے ثقافت کی لیے کام کر رہے جو بھی ان کے وسائل ہیں اس صاحب سے لگی ہو ہیں کمیونٹی بنی ہوئی ہیں لوگ سپورٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ ادار سپورٹ کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کچھ ریلیویٹ جائے گا سب کچھ نہیں ہزارہ کے ایک اور فنکار ایک بڑے اچھے سنگر فوکس سنگر شکیل عوان موجود ہم سے بھی بات کرتے ہیں شکیل عوان صاحب آپ کو خوش آمدیت کہیں گے پروگرم پبلک فورم ہزارہ میں جی جنا اسلام علیکم جی والیکم اسلام شکیل عوان صاحب پچھلے چار پانچ مہینوں سے دنیا کی حالات آپ کے سامنے ہیں آپ لوگ بھی صورتحال کو فیس کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا امیدیں تھی آپ کو حکومت سے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے کہ آرٹسٹ کو اس وقت کتنی مدد کی ضرورت ہے سر بات یہ فنکار تو ان کی کسی فیرس نہیں ہے تو یہ تو ان کو انسان سمجھ دیکھ ہمارے فنکار جتنے بھی ہیں ہزارے کے ہو پشاور کے ہو فنکار تو کسی بھی گورنمنٹ میں ان کو کسی خاتر نہیں رکھا ہوا آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے لوگوں کا روز جو ہے وہ فنکشن کے ساتھ ہے اور پچھلے چار ماہ سے پانچ ماہ سے کوئی فنکشن نہیں ہی ہمارے جو فنکار ہیں وہ کسی پسی کی عالت میں ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو صرف علانات ہوتے خاص کر کہ مرکز نے تو علان کی ہے کون ہے ہماری لوکل پولٹ جو پولٹیشن ہے جو ہماری لوکل لیڈرشپ ہے جو ہمارے لوکل وہاں کے لوگ ہیں ان میں اتنی طاقت اتنی وساط نہیں ہے استطاعت کہ وہ اپنی بات کو منوا سکے پہنچا سکے سر ان لوگوں کی تو بات کر رہو یہ لوگ تو اس قابل نہیں ہے پتہ نہیں کس طرح لوگ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں اور یہ آگے چلے جاتے ہیں یہ صرف اپنا مستقبل یا اپنی نسو کا مستقبل دیتے ہیں قوم کا یا علاقے کا یا فنکار وں کیا ہمارے کچھ ایسے دوست فنکار ہیں جو یہاں سموسے بیجتے ہیں آپ نے سجاد خوشیہ کا نام سنا ہوگا ہمارا بہت کر کہ یہ جو ماس کو تقیب اب کیا کہیں تو یہ بھی سارے بھائی میں بھائی شیئر جانتے ہیں ان سب کو مگر تو ان مجودہ چار سے پانچ مہینوں کے اندر کسی سیاست دان نے آپ سے کوئی رابطہ کیا سر کبھی کسی نے نہیں کیا میں تو آپ نے زیادی طور پر تو کہتا ہوں میں نے کبھی کسی سیاسی جماعت کے لیے نہ کبھی ووڈ دیا ہے نہیں گانے تو گاتے ہیں سیاسی جماعت وں کسی کسی امید ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل اور باقی مسائل کو نہ خدا سے امید رکھتے ان سے کوئی امید نہیں رکھتے جس کام کے لیے ہمارا پورا شہر پانی کے نظر ہو گیا آپ کبھی اپنی ٹیم لے کر آئیں ہم جہاں بستے ہیں ہم پانی میں یہ خامن کا جو مہینہ ہم سارے لوگ پانی میں ہوگے انہوں نے کبھی اتنا پیٹ نہیں پوچھا گیا آپ لوگ ہمارے شہر کا بیڑا گھر کر رکھتی ہے شکیل عوان صاحب بہت شکریہ آپ بات کر رہے ہیں آج بجٹ کی بات ہوئی بجٹ پیش کیا گیا بارہ جون کو وفاقی وجٹ پیش کیا گیا انیس جون کو وفاقی وجٹ پیش کیا گیا اور جہاں پر ہمارے کاروباری حضرات کی جہاں پر ہم نے جاریدار کی بات کی مشکلے ہیں دنیا کے اندر مشکلات موجود ہیں کوویٹ نائنٹین آنے کے بعد وہاں پر ہماری فنکار برادری بھی پرشانی سے دو چار ہے اور خاص طور پر آزارہ کی جو لوکل آٹسٹ ہیں جو کہ تیٹر یا کوئی لوکل پلے کرتے ہیں یا ٹیلی فلمز کرتے ہیں تو ان کا کاروبار یا ان کا ذریعہ معاش اور کوئی نہیں ہے اور حکومت خیر پر کوئی کوئی سوچنا چاہیے مہرسیم آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت سے شکر شزید صاحب صبح وزیر صحافت اور لیبر ہیں یہ جو ہمارے جتنے بھی فنکار ہیں ان کے لئے کچھ آپ کچھ نہیں کر سکتے کہ اتنا تو کریں کہ احساس پروگرام جیسے شروع ہوا اس میں کوئی ایسا پروگرام کر کے خاص ہزارہ کے فنکار جیسے ابھی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ گیا ہے اگر ہمارے کچھ نہ دیا گیا اتنے وہ تنگ ہو چکے جیسے آپ نے سنا وہ کن کن کام چل گئے وہ جا گے دھرنا دیں گے خیبر پتنخوا صلی اللہ سامنے کوئی کہ رہے ہیں بجٹ کی بجٹ بیچ بیچ مل تو نہیں رہا اس ریٹ پہ بجٹ میں کیا مل چیز ہے جنہوں نے بڑے بڑا آکر ٹری وی پہ دعویے کر رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں سستی کر ساری گورنمنٹ دیکھیں وہ ایک دن میں کچھ نہیں ہو سکتا عمر عیوب صاحب کا تعلق جو ہے دیکھیں اس میں جیسے عمران خان صاحب نے کہا بالکل ہے دیکھیں میں بتاؤں بات اتنی آپ کو کہ اس وقت وزراء کے ہاتھ میں جب تک ابھی عمران خان صاحب نے جیسے دعویت عمران خان صاحب دیکھ ہے اگر وہ اپنے ٹیم کو کیسے چلاتے ہیں یہ تو ان کا کام بنتا ہے وہ کہہ رائیہ آپ رائیہ ختم نہیں ہوئی ابھی اسطیفہ شروع ہو گئے ابھی اسطیفہ شروع ہو گیا تو عوام کیا کہ جو ابھی چھے مہینے نے نے ایلٹی میٹم دیا کہ مجھے چھے مہینے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں لوگوں کو ادھر روٹی چھے مہینے میں نہیں چھے مہینے میں مجھے سب اوکے چاہیے سب جیسے کہتے ہیں کوئی اثرات نظر نہیں آرہے تین سال پانچ سال پچھلے تین سال یہ ہوگی آٹھ سالوں میں دیکھ لیں آپ کیا میگا پروجیکٹ بی آرٹی کا براہ شاندار منصوب ہے بی آرٹی اکتر ارب روپے سے تجاوز تجاوز یہی تمہیں کہہ رہو اس کا حساب کتاب نہیں اس سے بھی پوچھا جائے آخر یہ عوام کا پیسے عوام کے خون پسی نہیں کمائی سی ایم پرویز خٹک صاحب سی ایم تھے آج کل آپ پتہ کتنی اہم سیٹ کی اوپر برا جمان ہیں اس وقت دیکھیں اگر ان سیب آپ میکا پرویز دفاع ہیں ان کی طرف آپ بات نہیں کر سکتے اس میں زیادہ تار پرویز جو میکا پرویز میں یہ نہیں بات کر رہوں جیسے انہوں نے تبدیلی کا نارا لگا عوام ان کو ووٹ دی میکا پرویز ایک بشاور بی ایٹی نہیں باقی صوبے کی 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 ہمارے شوکر جیسے وزیر اطلاعات تھے خیز اطلاعات وہ وزیر اطلاعات تھے تو کبھی کہتے بس دو مہینے بعد شروع کریں ڈیڑھ مہینے بعد ہمیں فائدہ ہوگیا ہے سب کو کسی کل یہ کریں گے کسی کسی نے واپس دیا پیس پھر ان کو کہا وزارت شوکر جیسے نے فرمایا تھا کہ ڈالر کریڈ اوپر جانے سے ہمیں فائدہ ہوگیا ہے ہم نے پیپنٹ پیسوں میں کرنی روپوں میں روپوں میں کرنی تو وہی بات دیکھیں ابھی اگر ایساب کتاب کر کے دیکھیں اس پر کتنا نقصان خزانے کو خزانے کو رہے تو اگر یہ ایک پروجیک میں روپ بہت شکریہ آپ سٹوڈیو میں آئے آپ نے وقت دیا ہم لوگ ازارہ دوین کی آواز ہیں ہم لوگ ازارہ کی اس کے بات کرتے رہتے ہیں چاہے وہ عام آدمی کا مسئلہ ہو چاہے وہ آزارہ کی فنکار پر آدمی کا مسئلہ ہو چاہے وہ آنکے کرائم کی بات ہو کسی بھی طرح کی کلچر کی بات ہو ہم لوگ اپنے پروگرام پبلک فرم آزارہ اور کیٹو ٹی وی کی سکرین کے ذریعے آپ کو دکھاتے رہتے ہیں ہماری کوشش جاری رہے گی اپنا فرض ہے اس کو نباتے رہیں گے انشاءاللہ ٹیکس وی موسیقی